الیکشن ٹربیونرز میں کاغذات نامزدگی پر اپیلوں پر سمات کا سلسلہ بھی جاری ہے نواز چریف شہباز چریف کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات مسترد کر دیے گئے بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا شیر افضل مروت اور اسمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت مل گئی مراز سعیدر فواد چودری کی اپیلیں مسترد کر دی گئیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملا مسلم لیگنون کے قائد نواز شریف کو ریلیف اینے پنرہ مانسہرہ پر نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کے خلاف آزم سواتی کی اپیل مسترد کر دی گئی الیکشن ٹربیونرز میں محفوظ فیصلہ سنا دیا اینے دو سو بیالیس کراچی سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دوسری اپیل بھی خارج کر دی گئی اینے اکسو بیالیس لاہور سے بھی شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل مسترد کر دی گئی اینے اکسو بائیس سے بانی تحریک انصاف کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ الیکشن ٹربیونرز نے محفوظ کر دیا الیکشن ٹربیونرز نے اینے تین اور اینے چار سوات سے مراسعید کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا الیکشن ٹریبیونل نے اپیلیں مسترد کر دی اینے 32 پشاور سے پی ٹی آئی رہنما شیر افزل مروت کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے اینے 71 سیالکوٹ سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی آرو کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا اینے 223 سے ظلفکار مرزا کے بیٹے حسام مرزا اور پی ایس سکتر سے حسنین مرزا کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے آرو کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا